آپ لوگوں نے کریمنل مافیا کا سنا ہوگا آپ لوگوں نے سیاسی مافیا کا بھی سنا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں ان دونوں سے زیادہ خطرناک اور صفاق مافیا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو ہے میڈیکل مافیا اور یہ بھی بتائیں گے میڈیکل مافیا کیسے پاکستانی لوگوں کی جانوں سے کھیر رہا ہے وہ بھی بہت صفاقی سے ویڈیو میں آگے بھڑیں اس سے پہلے روکیسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ایک سپوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا ہی کونائے گا اس کو بھی کلک کر دینا ہے پاکستان کا اگر سب سے خطرناک اور سب سے صفاق کوئی مافیا ہے تو وہ ہے میڈیکل مافیا اور افسوس کی بات یہ ہے نہ ہی تو میڈیا اور نہ ہی سوشل میڈیا پر کوئی اس مافیا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا آپ دوسری الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کوئی ہمت ہی نہیں کرتا نہ ہی میڈیا میں نہ ہی کوئی سیاستدان اور نہ ہی کوئی سوشل میڈیا پر ہمت کرتا ہے اس میڈیکل مافیا کے خلاف آواز اٹھانے کی کیونکہ دوستو یہ بہت طاقتور اور بہت صفاق مافیا ہے اس کی جڑیں ہر ادارے تک پھیلی ہوئی ہیں ہر ادارہ اس نے چکر رکھا ہے اپنے پنجوں کے اندر اس مافیا کے خلاف ذرا بھی کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہر تال کر دی جاتی ہے ہوسپٹلز کو تالے مار دیے جاتے ہیں اور بلیک میلنگ کر کے اپنے مطالبات پورے کروایا جاتے ہیں یا اپنے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے سے روک دیا جاتا ہے یہ مافیا کتنا طاقتور ہے اگر آپ نے اس چیز کا اندازہ کرنا ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں صرف کچھ دن پہلے کی بات ہے اسمت نام کی ایک چھبی سالہ لڑکی اپنے داند کے درد کو لے کر ہوسپٹل جاتی ہے یہ لڑکی ہوسپٹل اس لیے گئی تھی کہ اس کا داند کا درد دور ہو سکے لیکن ہوسپٹل میں مجود صفاق میڈیکل مافیا نے اس کی زندگی نہیں اس کی عزت بھی چھین لی اس کو بہوشی کا انجیکشن لگا کر اس کی عزمت دری کی گئی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کے بعد اس کو زہر کا انجیکشن لگا کر ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم کر دیا گیا معاملے کو بند کر دیا گیا اس کی ماں کو فون کر کے گمراہ کرتے رہے میڈیکل مافیا کے کرندے کہ تمہاری بیٹی اس ہوسپٹل گئی ہے تمہاری بیٹی اس ہوسپٹل گئی ہے بالاخر بچاری بان جب اپنی بیٹی کے پاس پہنچتی ہے اس کو شک گزرتا ہے کہ نہیں میری بیٹی اسی ہوسپٹل ہے ابراہیم حیدری کے گورمنٹ ہوسپٹل میں ہی ہے وہ جاتی ہے اپنی بیٹی کو تلاش کرتی ہے جب بیٹی ملتی ہے تو وہ مردہ حالت میں ہوتی ہے اس کے بعد میڈیکل مافیا بھاننا یہ کرتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو انٹی بارٹک کا انجیکشن لگایا گیا تھا جس کے بعد ریاکشن ہو گیا اور وہ بچ نہ پائی لیکن چھبی سالہ اسمت کی ماں یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کی ہنستی کھیل تھی بیٹی جو کہ بلکل ٹھیک تھی جس کو کسی قسم کی کوئی بھماری نہ تھی صرف ممولی سا دانت میں در تھا جس کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جاتی جب پورا معاملہ کھل کر سامنے آتا ہے اہلِ علاقہ استجاج کرتے ہیں اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے اور میڈیکل مافیا کے کرندوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تین جو ممولی کرندے ہوتے ہیں وہ گرفت میں آ جاتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر جو پورے معاملے کا ذمہ دار تھا جس نے سب کچھ کیا وہ بچ کر نکل جاتا ہے اس تک ابھی تک قنون نافذ کرنے والے ادارے نہیں پہنچ پاتے آپ ان ماں باپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جوان بیٹی کھو دی اگر آپ نے میڈیکل مافیا کی طاقت دیکھنی ہو سسٹم پر گرفت دیکھنی ہو تو آپ نشوا کیس دیکھ لیں ایک نو ماں کی بچی میں نو سال کی بچی کی نہیں بات کر رہا میں صرف نو ماں کی بچی کی بات کر رہا ہوں اس مسوم کی عمر ایک سال بھی نہیں تھی صرف نو ماں کی بچی تھی اس کو غلط انجیکشن لگا دیا گیا غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے بچاری نو ماں کی بچی کا ستر پرسن دماغ مردہ ہو گیا ستر پرسن برین ڈیڈ ہو گیا جس کے بعد نہ تو بچاری ہاتھ پیوں ہلا سکتی تھی نہ ہی آنکھیں صحیح طرح سے جھبک سکتی تھی زندہ مردہ بنا دیا گیا نو ماں کی بچی کو نو ماں کی بچی سولہ دن تک اپنی زندگی موت کی جنگ لڑتی رہی اور آخر سولویں دن ہار گئی کیا قصور تھا اس نو ماں کی بچی کا جس نے ابھی پوری طرح سے آنکھیں بھی نہیں صحیح طرح سے کھولی تھی اس کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑا قصور اس نو ماں کی بچی کا نہیں تھا بلکہ اس میڈیکل مافیا کا تھا اس ہوسپٹل میں جو پیرامیڈک سٹاف تھا وہ انٹرینڈ تھا ان کے پاس کسی قسم کی کوئی میڈیکل ٹریننگ نہیں تھی بہت کم تنخواہوں پر رکھا گیا تھا ہوسپٹل نے اپنے پیسے بچانے کے لیے انٹرینڈ سٹاف رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے بچاری نو ماں کی بچی کی جان گئی لیکن دوستو اس کیس میں جو میڈیکل مافیا نے کیا وہ بہت دردناک تھا ایک تو بچاری نو ماں کی بچی کا ستر فیصد دماغ ڈیڈ ہو چکا تھا اس کے اوپر سے میڈیکل مافیا پولیس کے ذریعے ماں باپ پر پریشر ڈالتا ہے کہ ہوسپٹل کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہ بنوایا جائے پولیس والا بقائدہ اپنے آفیس میں باپ کو بٹھا کر دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر تم ہوسپٹل کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کرتے ہو یہ ہے میڈیکل مافیا کی طاقت اور بچارہ مجبور باپ جس کی بچی مر رہی ہے جس کی بچی کا ستر فیصد دماغ مر چکا ہے اس کو دھمکیاں دیتی ہے آپ کی پولیس میڈیکل مافیا کے بھیڑیے خون کے پیاسے ہو چکی ہیں عوام کا خون چوس رہے ہیں اپنے پنجوں میں دبوچ رکھا ہے غریب پاکستانی عوام کو آپ ہوسپٹل میں چلے جائیں ایک غریب آدمی ہوتا ہے اس کو جھوٹے ٹیسٹ بتائے جاتے ہیں فیک ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں فیک ٹیسٹ سے میری مراد وہ ٹیسٹ ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن صرف میڈیکل مافیا اپنے پیسے بنانے کے لیے وہ ٹیسٹ کرواتی ہے اور بچارہ غریب آدمی جو پہلے ہی بماری سے لڑ رہا ہوتا ہے بھوک سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ غیر ضروری ٹیسٹ کرواتا ہے اور میڈیکل مافیا اپنے پینک بھرتی ہے اس غریب آدمی کے پیسوں سے میڈیکل مافیا کی جانب سے مہنگی دوائیاں استعمال کروائی جاتی ہیں جن میں کمیشن ہوتی ہے اور میڈیکل مافیا ان دوائیوں پر کمیشن کھاتا ہے جبکہ ان کی متبادل بہت کم قیمت دوائیاں مارکٹ میں مجود ہوتی ہیں لیکن صرف اپنی کمیشن بنانے کے لیے بچارے غریب آدمی کو مہنگی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں غریب آدمی کے پاس چاہے روٹی کھانے کو نہ ہو لیکن اس کو مہنگی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں یہ ہے آپ کا میڈیکل مافیا بچے کی ڈیلیوری نورمل ہو سکتی ہے نورمل طریقے سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن میڈیکل مافیا جان بوجھ کر صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے سی سیکشن کرواتی ہے تاکہ پیسے بنائے جا سکیں بے شک ماں کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے ماں کی زندگی تباہ ہوتی ہے بچے کی جان خطرے میں پڑتی ہے پڑے لیکن میڈیکل مافیا کو صرف مطلب ہے تو اپنے پیسے سے دوستو اس ویڈیو میں میڈیکل مافیا کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں مطلب ہے جس کو میڈیکل مافیا کہتے ہیں اور ہم اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس مافیا سے پاکستانی عوام کو بچایا جائے قانون سازی کی جائے اور قانون پر عمل بھی کروایا جائے ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک ایک سپوس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا ایکون آئے گا اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا